تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج تو پوچھاو بازار میں آ نکلا ہے کہیں شولا کہیں نارا کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے ظلم کی بات ہی گیا ظلم کی اوقات ہی گیا ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلت حسبتا آنوں کے بعد چھکتی چلتی دل دو دو آبادے رونوں کی مائن ترکتی بہنیں اپنے پیاروں کے ناشے سے لکھتے پر کر کر یہ تجا کا نہیں تھی کہا ہے اگر دو سبق کمانی کہ چاہتوں کی رگے کرے دے حمد کی سرخی رکھیں بسے حسین غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو آئے افق کا چہتا لہو ستر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے آج کشمیر میں ماؤں کے سر کھاکے جا رہے ہیں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے بات اگر برما کی کی جائے تو بینیوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے بائیوں کو ان کی بہنوں سے جدا کیا جا رہا ہے ماؤں سے ان کے لار کو چھینا جا رہا ہے اس کے باوجود مسلمان کے سر پر ایک جو بھی نہیں لیتی اس کو احساس نہیں ہوتا ادھر دشمن ان کی ماؤں بینوں کو کٹے جا رہے ہیں عزتیں لوٹ رہے ہیں اپنی عزتیں بچانے کے خاتر وہ کوئی ہوتے ایسی ہیں کہ جو اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتا رہی ہیں لیکن واد صدا وہ یہی لگا رہی ہوتی ہے کہاں سے آئے گا محمد بن قاسم محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا میں کہنا چاہوں گا اے میری بہن اے میری پیاری وہ محمد بن قاسم کب کب ہو چکا آج کے مسلمان کو صرف اپنی عیاشی اپنی نفسانی خواہشات کو اوپر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو عیاشی میں بزارنا بس یاد رہا یہ کس وجہ سے ہوا کس میں وہ اخوت وہ جانساری جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تو اس کو بھلا ریا وہ طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اس کو بھلا ریا یہ قوم اس وقت کامیاب ہوگی کہ جب اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیو تعلیمات پر عمل کرے گی اگر یہ قوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیو تعلیمات پر عمل نہیں کرتی تو پھر ماؤں کے سر کاٹے جائیں گے بینگوں کی افتہ نوٹی جائیں گی اور تم کو بیوہ کیا جائے گا ماؤں سے ان کے لارن کو چھینہ جائے گا چھینتے رہیں گے یہ کفار لیکن مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے یہ اب اچھوے کا وقت ہے اب جہاں کا وقت ہے کہ لوگ جاتے مسلمان کو ذرنوں کی چھٹی میں پیس رہے ہیں کفار امد آئے ہیں مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے اب وقت ہے کہ مسلمان جاگے ہوش کے ناموں میں اور ان ماں اور ان بہنوں اور ان بانیوں اور ان مزرگوں کا خیال کرے جن کو بغیر قصور کے جو ہے وہ موٹ کے گاہ پتار ریا جا رہا ہے آج مسلمان کے لیے جاگنے کا وقت ہے آج مسلمان کے لیے جاگنے کا وقت ہے اے میرے بھائی ذرا ہوش کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظلم وہ کفار کا ظلم دوڑتا ہوا تیری طرف بھی آج اور تجھے بھی بچانے والا کوئی نہ ہو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی عزت نموز کی حفاظ کرنے کی توفیق نصیر فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیاں جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق آتا پر مارے